ہمارے شہر کے نام سے ہماری پہچان ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر اورنگاباد شہر کا نام مشہور ہے اپنے ایتحاسک دھروبر کی وجہ سے اور اگر اس کا نام اگر بدلا جا رہا ہے تو یہ ہمارے اوپر لانا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر غصہ ہے اور اسی غصے کو دیکھتے ہوئے آج جتنے بھی ستہ داری پکش کے یہاں پہ جو نیتا ہے جو کارکرتا ہے ان لوگوں کے اندر بھی غصہ ہے سوہوں سے لوگوں نے ہے تو اپنا ریزیگنیشن اپنے پارٹیوں کو بھیجا ہے اس غصے کا اظہار کرنے کے لیے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اورنگ آباد کی پوری عوام کو اکھٹا کریں اور انہیں یہ بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چھترپتی سنبھاجی مہاراج کا پوری طرح سے آدھر کرتے ہیں لیکن راجنیتک صورت کے لیے آپ جو ان کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں اورنگ آباد کا نام جیسا پہلے تھا دعیس سالوں سے ہم اورنگ آباد کے اندر رہتے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم پیدا اورنگ آباد کے اندر ہوئے ہیں تو مرے بھی ہم اورنگ آباد کے اندر رہے گی یہ اس کے لیے جو بھی لڑائی رہے گی چاہے وہ سڑک کے اوپر نکلنا پڑا تو سڑک کے اوپر نکلیں گے جو عدالتی کاروائی ہے وہ عدالتی کاروائی لڑیں گے جو پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانا ہے اس کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن پورا شہر ایک طاقت بن کر کھڑے رہے گا اور سبھی لوگ ہے تو اس کی مخالفت کریں گے یہ راستی یہ لڑائی کم تک چال ہوئے والی دیکھیں ہم سبھی لوگوں کے ساتھ میں چرچہ کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے ہم ایک اورنگ آباد کے اندر ایک ایسا ماحول تیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہندو اور مسلمانوں کا مددہ ہے یہ ہندو اور مسلمانوں کا مددہ نہیں ہے کہیں ہمارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو آج اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں ہم انہیں بھی جا کر سمجھائیں گے الگ الگ راجنیت ایک پکشوں کو ہم سمجھائیں گے اور ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آنے کے بعد یقیناً اورنگ آباد کے اندر ایک بھویہ ہم پرویشن کریں گے اس کے خلاف